بابا کا بچہ بن کر اور باپ کو یاد نہ کریں گے تو ورسہ کیسے پائیں گے وہ تو ہے یہ تو لوکک باپ کی بات اس سب پر لوکک باپ کو تو بہت یاد کرنا پڑے بہت یاد کرنے سے ہی تم اونچ پد پائیں گے جب بہت یاد کریں تب ہی تو انیک جنموں کے وکرم وناش ہو بابا کہتے ہیں جتنی محنت کریں گے اتنا پاون بن کر کے پاون دنیا کا راج بھاگ پائیں گے واپس میرے پاس آ کر ارثات مکتی دھام میں آ کر برمان میں رہ کر پھر تمہیں ستیگ میں جا کر کے راجائی کرنی ہے سبھی بھگوان کو یاد تو کرتے ہیں کہ پھر سے ہم باپ کے پاس جائیں کہتے ہیں شاستروں میں کہتے ہیں بھکتی مہارک میں سناتے ہیں امرناتھ نے پاروٹی کو کتھا سنائی سو تو تم سب پاروٹیاں ہو شیب بابا نے صرف ایک پاروٹی کو تھوڑے کتھا سنائی ہوگی تم تو بہت سنتے ہو نا سبھی کیوں کہ سبھی یاد کرتے ہیں ہم کو پا کر کے پتت سے پاون بناو پاون بنانے والا تو ہے ہی ایک کیسے پاون بناتے ہیں یہ کس کو پتا نہیں ہے تو کیسے آ کر پاون بناتے ہیں پہلے پہلے جگہ تمبہ پاون بنتی ہیں پھر ان کی شکتیاں ہیں سورگ کا رچتہ تو ایک بھاپی ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا بابا کہتے ہیں تم بچے تو ابھی انبھاوی بن گئے ہو تو اب تم بچوں کو کتنا نشا رہنا چاہیے شیب بابا تم کو گود میں لے کر سورگ کا مالک بنانے کے لیے لائک بنا رہے ہیں تم سمجھتے ہو ہم اشوری گود میں آئے ہیں تو ضرور ہے اشور ہم کو واپس اپنے ساتھ لے ہی جائیں گے خاص تم بچوں کو وارش بنایا ہے تمہارا پارٹ ہے ابھی دیکھو تمہاری بدھی کتنی وشال ہو گئی ہے جو باتیں کوئی جانتے نہیں وہ باتیں تم جانتے ہو شیب بابا نے ہمیں شریشتی کے آدھی مادیا انت کی نالیڈ دے دی ہیں ابھی تمہاری بدھی کتنی وشال ہو گئی ہے تو سمجھنا چاہیے ستیوگ میں ہے ہی دیوی دیوتاوں کا راج ضرور وہ راج دیوتاوں کا راج بھگوان نہیں تو آ کر کے استھاپن کیا ہوں گا پرنتو بھگوان نے کیسے استھاپن کیا یہ کوئی جانتے ہی نہیں بھگوان کو سویم آ کے بتانا پڑتا ہے کہ کیسے دیوتاوں کا راج استھاپن ہوا نام بھی ہے نام گائے ہوئے ہیں یادو کورو اور پانڈو پانڈو میں انہوں نے تو سبھی میل سی دکھائے ہیں شکتی سہنا کا نام کہاں بھی نہیں ہے کیونکہ تم ہو گپت واریر انہوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں پھر کہتے یہ تو انہوں کو پتہ ہی نہیں کہ شکتیاں بھی ہیں واریر جنہوں نے کیونکہ یہ واریر کونسی گپت مایا سینوں کی لرائی ہیں پانڈو میں تو سبھی میل سی دکھائے ہیں انہوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے پھر کہتے ہیں یہ پتہ نہ ہونے کے کانن کہتے ہیں جو لرائی میں جو مرے گا وہ سورگ میں جائے گا پرنتو وہ لرائی کونسی ایک ریتی سے شبد تو رائٹ کہہ دیتے ہیں کونسی لرائی مایا سے لرائی پر یہ تو جانتے نہیں مایا سے لرائی اور مایا بھی کس کو کہا جاتا ہے یہ ہے مایا پر وجہ پانے کی لرائی جو ایک باپ ہی سکھلاتے ہیں جبکہ تم برو بر شیب بابا نے جب تم سمجھتے ہو برو بر شیب بابا نے ہم کو گود میں لیا ہے شیب بابا نے ہمیں ایڈاپٹ کیا ہے تو پھر تمہارا اور اور کسی کے طرف بھی بدھی یوگ جانا نہیں چاہیے ارثات ساب طرف سے بدھی یوگ ٹوٹ جانا چاہیے جیسے کوئی سادھارا بچے کو اگر کوئی راجہ گود میں لیتے ہیں تو وہ اپنے کو راجہ رانی کا ہی تو بچہ سمجھیں گے پرنس پرنسیز ہی ان کے مطرسنبندی ہوں گے وہ کل اور برادری ان کی بدل جاتی ہیں تو یہاں بھی ابھی تم برہمارک لکے آ کر کے بنتے ہو دیوتائیں اتوہ شکتیوں کے ساتھ تو نارد کو بھی بٹھاتے ہیں یہ پھر اس میں دوسری بات ہے تو ابھی یہاں بھی تم ابھی برہمارک لکے آ کر کے بنے ہو یہاں تمہاری یہ برادری بدل جاتی ہے پرانی برادری سے نکل ابھی برہمارک لکے آ کر کے بنے ہو باقی تو منشوں نے دیوتاؤں اتوہ شکتیوں کے ساتھ تو نارد کو دکھا دیا ہے جو بھگوان نے نارد کو کہا اپنی شکل تو دیکھو نارد بھکتی کرتا تھا نا اس کی دل ہوتی تھی میں لکشمی کو وروں تو بھگوان نے کہا تم اپنی شکل تو دیکھو تو لکشمی کو کیسے بھریں گے تو اس کا موں ایسا دکھاتے ہیں نا اچھا ابھی بابا کہتے ہیں بچے ابھی تم بچوں کو اچھی لیت سے پرشارت کرنا ہے کونسا تمہارے اندر کوئی بھی بھوت نہیں ہونا چاہیے کوئی کروڑ کرے سمجھو ان میں بھوت آیا ہے پانچ وکاروں کا یہاں ہی دان دینا ہے تب تو وہ نشا چر سکیں گا پھر دیکھو تم صدا خوش مزاج رہے وکاروں کا دان کریں گے تو صدا خوش مزاج رہیں گے جیسے دیوتاوں کے چہرے رہتے ہیں ابھی تو تم ہو روپ بسند جیسے تمہیں بابا گیان رتن دیتے ہیں ایسے تمہارے مقسم بھی یہ رتن ہی نکلنے چاہیے تو صدا پرشارت کرتے رہو کیونکہ یہ منزل بہت بڑی ہے وشو کا مالک بننا ہوتا ہے کوئی کم بات ہے کیا بابا کہتے ہیں یاد رہیں ہم ہی تو انیک بار وشو کے مالک بنے ہیں ایسے اور کوئی بھی سنیا سی یاد کہنے سکتے ہیں باب کہتے ہیں ہی لادلے بچے تم تو انگنت بار وشو کے مالک بنے ہوں راجائی لی ہیں اور پھر ہرائیا ہیں اب پھر سے تم جیت پہنو ہے سارا مدار پرشارت پر بابا کہتے ہیں تم بچوں کو تو بڑی خوشی رہنی چاہیے کہ ابھی تو ہم بھرائیا ہیں ابھی پھر جیت پہنو سارا مدار تمہارا پرشارت پر ہے انگنت بار وشو کے مالک بنے ہوں تو تم بچوں کو بڑی خوشی رہنی چاہیے اب ہم پھر سے وشو کے مالک بنتے ہیں لیکن پھر وہ خوشی اس تھائی کیوں نہیں رہتی ہے پوچھو اپنے آپ سے بابا کہتے ہیں بچے پورانی دنیا کے سمبند یاد آ جاتے ہیں دے ابمان آ جاتا ہے تو پہلا پہلا تو دشمن ہے یہ دے ابمان دے ابمان آیا اور لگی مایا کی چپات میں بابا کا ہوں بابا کی برماند کا مالک ہوں بابا سے ورسہ لے کر کے وشو کا مالک بنتا ہوں صدا یہ نشہ رہنا چاہیے دے ہی ابمانی بننے کی محنت تو ضرور کرنی چاہیے دیکھو سارے کلب میں ایک ہی بار باپا کر کے تم کو دے ہی ابمانی بنانا سکھلاتے ہیں کتنا کہتے ہیں بابا بار بار یاد لاتے ہیں بچے بابا کو یاد کرو پھر بھی بچے بھول جاتے ہیں اس لیے بابا کہتے ہیں بچے اپنا چارٹ لکھو ایک بابا اب بابا کو بابا کہتے ہیں چارٹ لکھو تو بچے سمجھتے ہیں بابا ہی سب کا چارٹ دیکھیں اب ایک بابا اتنے بچوں کا چارٹ کہاں تک دیکھیں گے بابا کو کتنا کام رہتا ہے دیکھو کتنوں کے پتر آتے ہیں پتروں کا جواب دینے میں لکھنے میں دیکھو انگلیاں یہ کس جاتی ہے پرانتو بچوں کو شوق رہتا ہے کہ بابا کے ہاتھ کا پتر پڑھیں گایا بھی ہوا ہے تم ہی سے بیٹھوں تم ہی سے کھاؤں تم ہی سے لکھا پڑ ہی کروں اور لکھتے بھی ہے جب پتر بیٹھتے ہیں لکھتے ہیں شبابا کیا رہا پرمہ پھر بابا جواب بھی دیتے ہیں کتنی پتر لکھنے پڑتے ہیں بابا کہتے ہیں بروبر سروس سیبل بچے سروس کا سمچار دل پہ رکھیں گے اور نہیں تو کیا کریں گا پتر ویسٹ باکس میں سروس بچوں ہی ماں باپ کو فالو کرتے ہیں دیکھو باب تم کو کتنا اچھی ریت سمجھاتے ہیں بکتی مارک میں تو منش بچارے کتنے دھکے کھاتے رہتے ہیں پرنتو وہ جانتے ہی نہیں کہ مکتی کہاں ہے اور ملیں گی کیسے بکتی مارک میں منش مکتی کے لیے کتنے دھکے کھاتے رہتے ہیں پرنتو جانتے کچھ بھی نہیں جان تو ہے ہی ایک جان ساغر کے پاس شرشتی کے آدھی مدیانت کو جاننا سودرشن چکر گھوماتے رہنا اس کو ہی جان کہا جاتا ہے جب تک شرشتی کے آدھی مدیانت کو نہیں جانا تو بلائند ہے پتہ ہی نہیں ہے شرشتی میں کیا ہونا ہے کیا ہوتا رہتا ہے شرشتی کے آدھی مدیانت کو جاننا اس کو ہی جان کہا جاتا ہے جب تک شرشتی کے آدھی مدیانت کو نہیں جانا ہے تو بلائند ہے اندھی ہے مہا بھارت لرائی بھی دیکھو ابھی سامنے کھڑی ہے بہت تکلیفیں آنے والی ہے یہ دنیا ابھی بڑی گندی ہیں یہ سب باتیں باپ بیٹھ کر کے بچوں کو سمجھاتے ہیں بچے پھر بھی خبردار رہوں اگر کوئی بھوت ہوں گا تو تم پھر گوڑے کیسے بنیں گے ستو پردان کیسے بنیں گے تم کہتے ہو بابا ہم آپ کی مت پر چلیں گے تو بابا کہتے ہے جب میری مت پر چلنا ہے تو شری مت پر چل کر کے پہلے سبھی بھوتوں کو تو بھگا ہو مہا بھارت لرائی سامنے کھڑی ہے بہت تکلیفیں ہونے والی ہے اب تو یہ دنیا بڑی گندی ہے اس لیے باپ بچوں کو پھر بھی سمجھاتے رہتے ہیں بچے خبردار رہنا کوئی بھوت ہوں گا تو پھر تم گوڑے کیسے بنیں گے تم کہتے تو ہو بابا ہم آپ کی مت پر چلیں گے تو بابا تو کہتے ہیں بچے بھوتوں کو بھگاؤ اس دنیا میں تمہیں ممتون نہیں رکھنا ہے بدھی یوگ نئی دنیا میں چلا جانا چاہیے تم جانتے ہوں ہمارے لیے اب سورگ کی ستھاپنا ہو رہی ہے تو یاد کرنا پڑے نا باب کو باب کہتے ہیں بچے باب کو یاد کرو سویٹ اوم کو یاد کرو اور پھر اپنی رادانی کو بھی یاد کرو بھل شریر نروار تھوڑی بہت سروس بھی کرتے رہو پھر یہ عیشوری سروس بھی کرو گرست مہمار میں رہ کر کے تمہیں باب کو یاد کرنا ہے اور باب کے مددگار بن کر کے ساب کو یہ سندیش بھی دینا ہے ایسی ایشوری شیوہ بھی کرو بھل تھوڑا بھل شریر نروار سروس بھی کرتے رہو اچھا اچھا میتھے میتھے سکیل دے بچوں پرت مات پتہ باب دادہ کا یاد پیار اور اور گوڑ مورننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو ناماستے روحانی بچوں کی روحانی باپ کو ناماستے دھانا کا سار روپ بسند بن کر مکھ مکھ سے صدیم گیان رتن نکالنے ہیں دیو تاؤں جیسا خوش مزاج بننا ہے گیان اور یوگ مل سے وکرم مناش کر باب سے ڈبل ورسہ مکتی اور جیون مکتی کا لینا ہے یہ دو پوائنٹس مولی سے مکھ اور یاد رہے بابا نے جو نشا چرایا ہے وہ سارے دن میں کیسے چرا رہتا ہے اور ہم کس پرکار اپنے کرم اندریوں سے کرم کراتے ہیں آج کا وردان اپنے اپنے شب چنتن دوارا وردان وردان بنانے کی بجائے واتا وردان کو شکتی شالی بنانے میں سہیوگی بننا تو صدا سہیوگی ارثات صدا سنتشت ایک باب دوسرا نہ کوئی کوئی بھی سنکلپ آوے تو اوپر میں دے کر باب کے حوالے کر کے سویم نرسنکلپ ہو جاؤں سوا انتی اور شیوہ کے انتی میں بزیر ہو شب بھاونہ سے جو شب سنکلپ رکھیں گے وہ پورا عوشہ ہی ہوں گا لیکن اس کے لئے عوشتہ بڑی ایک رس اور شب چنتن ہو تو وہ شب سنکلہ پورا ضرور ہوں گا آج کا سلوگن سب سے بڑے دھنوان وہی ہے جن کے پاس پویترتا کا سارو سریشت کھزانا ہے سب سے بڑے دھنوان وہی ہے جن کے پاس پویترتا کا سارو سریشت کھزانا ہاں